آروپی چٹالہ آئے سیدک سمپتی ماملے کو لے کر راؤز ایوینیو کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور راؤز ایوینیو کوٹ سزا کا اعلان کرے گا سنوائی کے دوران چٹالہ کے وکیل نے کئی دلیلیں دی ہیں سنوائی ابھی بھی جانی ہے اور کچھ ہی دیر میں فیصلہ آنے والا ہے اونپرکاس چٹالہ ساٹھ فیزی دیویانگ ہیں یہ دلیل دی گئی ہے اور اونپرکاس چٹالہ کے وکیل نے سپریم کوٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتی ہوئے تہا ہے کہ اگر کوئی آروپی دیویانگ ہے تو کوٹ مانپتہ کے آدھار پر کم سزا دینے پر وچار کر سکتا ہے وہیں سی بی آئی کے وکیل نے کہا ہے کہ آپ لیڈر ہیں اور آپ کے ہر آدیش کو لوگ مانتے ہیں اگر لیڈر ہی اس طرح کے بھرشتہ اچار کریں گے تو سماج میں اس کا کیا پربھا پڑے گا سی بی آئی نے کہا ہے کہ کوٹ کو اس ماملے میں کسی بھی طرح کی نرمی نہیں برتنی چاہیے سی بی آئی کے وکیل نے کہا ہے کہ سال کے دوران ینگ ایج سے اولڈ ایج میں آنے پر آروپی کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا جا سکتا ہے سی بی آئی کے وکیل نے چوٹالا کے وکیل کی خراف سواستے کے آدھار پر بھی ریایت دیے جانے کی مانگ کا ویروک کیا ہے راؤز ایوینیو کوٹ سے وینود لابا لگاتار ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں وینود کیا کچھ جانکاری کتنی دیر ہے ابھی اور دیکھیں ابھی فیصلہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگا کیونکہ ابھی بیچ میں لنچ بریک بھی ہونا ہے اور ابھی جو لیٹس جانکاری ہے اب سے کچھ دیر پہلے چوٹالا کے وکیل کچھ پڑ رہے تھے اور جس طرح سے جو کیس کی پروسیڈنگز تھی جس میں امپرکا چوٹالا کے وکیل کی طرف سے تمام جو باتیں رکھی گئی پھر سی بی آئی کے وکیل کی طرف سے بھی باتیں رکھی گئی ابھی کچھ پیپرز کو ریڈ آؤٹ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر میں یہ بھی امید ہے کہ لنچ بریک پر کوٹ نہ چلی جائے اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیر شام تک بھی ہو سکتا ہے ابھی تک کی جانکاری کے مطابق دونوں پکشوں کی طرف سے اپنی دلیل رکھی گئی تھی یہ سجا کو لے کر کیوں سجا ہونی چاہیے اور کیوں سجا میں ریایت برتنی چاہیے دونوں پکشوں نے اپنی بات رکھی اور سی بی آئی کے وکیل دورہ صاف طور پر ایک نظیر کے طور پر بھی کہا گیا کہ آپ سیدھانک پت پر بیٹھے تھے اور اس طرح کے ماملے میں ایک گلت سندیش جاتا ہے اور عمر کا لحاظ اور تمام دو چیزیں ہیں وہ اس طرح کے ماملے میں نہیں ہو سکتی سی بی آئی کے وکیل نے یہ بھی کہا کوٹ روم میں کی ٹرائل کے دوران ینگ اسے اولڈ ایج میں آنے پر آروپی کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا یعنی کہ ماملہ شروع کب ہوا جانچ کب بیٹھی فیصلہ سنا دیں تک جو عمر ہو گئی ہے یہ پورا ایک پروسس ہے اس میں ایج کا پورا ایک سفر طے کیا ہے اور اس آدھار پر کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا یہ سی بی آئی کے وکیل کا کہنا تھا اور اس کے پہلے اگر یہ بات کریں تو سی بی آئی نے سی بی آئی وکیل کے طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ قانون بنانے والے ہی اگر اپرات کریں گے تو ان کو جنتہ پر کیا آثر پڑے گا چوٹالا کو عدیقتم صدا دی جانی چاہیے اور عدیقتم روپے کا جرمانہ بھی لگانا چاہیے تھا چگانا چاہیے اس طرح کی جو پوری بحیث ہوئی ہے اس میں تمام پکش جو کہیں کہ عمر کا چوٹالا کے وکیل کے دوارہ اور سی بی آئی کے وکیل کے دوارہ بھی یہ تمام چیزیں رکھی گئی ہیں ابھی قریب ایک بچوں کا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سنوائی جاری رہے گی یا کوٹ لنچ بریک کے لیے کچھ دیر کے لیے یہ پوری کاروائی یہ سنوائی اور جو سجا پر بحیث ہو رہی ہے یہ رک جاتی ہیں ونوط جی بیٹی بھرتی بھرتی بھٹالا میں امپرکاش بھٹالا پہلے ہی سزا کاٹ چکے ہیں اور ایسے میں جو ان کے وکیل ہیں وہ اس بات کی بھی دلیل دے رہے ہیں کہ اس آدھار پر بھی ریایت ملنی چاہیے فیلحال کیا لگتا ہے سی بی آئی کیا کچھ کہہ رہی ہے سی بی آئی کے جو وکیل ہیں اس دلیل پر ان کا کیا ریاکشن سامنے آئے ہیں آپ جوتی ایک بار سوال اپنا دور آئیں گے سوال میں آپ کا سننے نہیں پاکھائے جی بلکل گنو دیکھیں ایک دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے کہ کیونکہ پہلے جی بیٹی بھرتی کوٹالہ میں وہ سزا کاٹ چکے ہیں اور اس ادھار پر بھی ریایت ملنی چاہیے تو کیا ہے اس ادھار پر ریایت ملنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے سی بی آئی کی جو بکیل ہیں ان کی اور سے کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں ابھی اس بارے میں کوئی ٹپنی کوٹ میں نہیں کی گئی ہے ابھی انتظار کرنے ہوگا اور آرڈر میں کتنی سجا ہوتی ہے اور اس کے بعد کا بھی جو آدھار ہے کہ جی بیٹی بھرتی کوٹالے میں جتنے دن رہے دونوں سجائے کیا ساتھ ساتھ کاٹ رہے تھے کوٹ کی جب جو فیصلے آتے ہیں سجا ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی کئی وار منسن ہوتا ہے کہ سپیسیفیکلی دوسرے کیس کی سجا بھی اس کیس کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی اور یہ اس طرح کی ڈیسینس کا بھی ریکارڈ رہا ہے کوٹ پروسیڈنگز میں کی الگ الگ سجا یعنی کی ایک سجا پوری ہو جائے اس کے بعد دوسری سجا شروع ہوگی تو اس طرح کا جو ٹیکنیکل پیچ ہے اس کو تمام جو پکش ہیں وہ بعد میں سمجھ میں آئیں گے باری کسی ابھی فیلال آئے سے ادھک سمپتی کے معاملے میں سی بی آئے کی وشیش کوٹ میں کیا سجا سنائی جاتی ہے کیونکہ یہ امر کا شٹارہ کے وکیلوں دوارہ لگاتار کہا جا رہا ہے کہ امر کے لحاظ سے دیوگیانگ ہونے کے لحاظ سے بھی کچھ ریاد دی جائے لیکن سویدھانک پت پر بیٹھے ہونے کے ناتے چار بار مکھے منتری پردیش کے ہونے کے ناتے کانون بنانے والے کانون توڑتے ہیں تو ایک نظیر کیا جائے گی یہ کہا گیا ہے ایک بار سجا کا اعلان ہو جائے اس کے بعد ابھی تک کی جو پوری سنوائی ہے یا دونوں طرف سے جو بات رکھی گئی ہے وہ یہ کہیں نہ کہیں ذکر نہیں اسپیسیفکلی آ پایا ہے کہ جو جی بیٹی بھرتی گھوٹالے کے دوران جو سجا سنائی گئی جو تیہار جیل میں سمی رہا سجا کا کیا اس دوران بھی اس سجا کو کوئی کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ اس کیس کی جو سنوائی تھی لگاتار اس دوران سے جاری تھی اس دوران سے جہاچ بھی چل رہی تھی یہ وہ پوائنٹ ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو ایک بار اس آج کے فیصلے کے بعد ہی جیادہ ساف ہو پائے گا بلکہ بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے وینونت اوپی چھوٹالا آئے سے ادھک سمپتی ماملے کو لے کر دوشی قرار دیے جا چکے ہیں اور آج فیصلہ آنا ہے ان کی سزا کو لے کر سنوائی چل رہی ہے